السلام علیکم دوستو سب ٹھیک ٹھیک ہے مزے میں آج آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے آج آپ کو میں بتاؤں گا صبح سے لے کر شام تک میرا دن کیسے گزرتا ہے میں کیا کیا کرتا ہوں آج سنڈے ہے اعتوار کا دن ہے لیٹس سٹارٹ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم علو بحارہ دیکھ لیں ایک پیک ہے اس میں پانچ ہیں علو بحارے اور یہ پانچ اوٹھارہ یہاں مطلب ساڑھے سا سو کے چلیں جی سب سے پہلے کرتے ہیں اپنے ریسٹورانٹ کو کلوز یس یہ کلوز ہوگی یہاں یہاں جاپان میں چیزیں سستی ملتی ہیں یہاں مینگی ملتی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں ہم ٹیب اکھار دیتے ہیں لائنیں لگی ہیں پینٹ سوکے ہیں تقریبا یہاں کتنی پیاری لائن لگی ہے لیکن یہاں پر ایک گڑی کھڑی کانی جو پارکنگ ہے ایک مان ہے جیپنیز ین مطلب دس ہزار جیپنیز ین پاکستانی روپوں میں تقریبا پندرہ سولہ ہزار روپے ایک مہین نکا کرایا ہے ایک گڑی پارک کرنے کا تو ابھی السلام علیکم گوڈ مورننگ کیا حال چالیں دوستو سب ٹھیک 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 ہے موزیم ہے تو آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ولوگ آج سنڈے ہے تو ابھی ریسٹورنٹ اوپن کرتے ہیں میں نے جنڈا وغیرہ اور اپنے فلیکز وغیرہ جو تھے سیٹ ویٹ کر دی ہیں تو ابھی ہم تھوڑی در اکھ اوپن کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو ابھی کلوز ہے یہ دیکھیں اس کو کھولتے ہیں ابھی تو جناب ہمارا آج کا دن بہت اچھا رہا ہے تو ابھی ہمارا یہ اوپن تھا ہٹ دانہ ہٹ تو ابھی ہم اس کو کلوزنگ کا ٹائم بہا گیا ہے بہت مزا ہے آج کا دن سنڈے اچھا گت رہا ہے تو ابھی ہمارا بہت اچھا کام ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم نے ایک چھوٹا سا نیا کاروبار شو کیا ہے دانہ ہٹ کے نام سے اس جگہ پر جو بھی کسٹمر آ رہے تھے ان کو گاڑیاں کھڑی کھانے میں بڑی پرابل ماری تھی تو ہم نے سوچا اس کی جو پارکنگ ہے اس کا اسی جو آرہا ہے اس کو سول کیا جائے تو آج ہم اپنی گاڑیوں کی پارکنگ بنائیں گے اور آپ کو بھی سکھائیں گے کہ گاڑیوں کی پارکنگ وہ کیسے بنائی جاتی ہے تھوڑی سی جگہ میں بھی تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی سب سے پہلے کرتے ہیں ہم اپنے ریسٹورانٹ کو کلوز یہ کلوز ہو گیا ہے کیسا اوپن کلوز 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 ہمیں پارکنگ بنانے کے لئے کون سی چیزیں چاہیے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو یہ ٹیپ چاہیے ایک چاک چاہیے اور یہ سپری ہے ٹھیک ہے نا یہ پینٹ سپری ہے پارکنگ میں یوز ہونے کے لئے یہ کبھی نہیں دوبارہ ختم نہیں ہوگی اور باقی ہم نے یہ سٹون کے نہیں لیا یہ ربڑ کے بنے ہوئے ہیں یہ بریک کر جو ہے نا تو ان کو راکیا بھی ہم نے یہ دیکھیں لائنیں لگا لئی ہیں ہم نے کہاں پہ ان کو رکھنا ہے چاک کے ذریعے سے تو یوں ہم نے ابھی ان کو بلکل فکس کر لیا اپنی فائنل لائنز کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہاں سے ابھی ہم اس کی سینٹر لائن یہ بھی ہے یہ دیکھیں ایسا یہ اس کی اندر ہم دوبارہ جو ہے نا یہ بولٹ سے لگ جائیں گے سراغ ہوئے ہیں اس کی اندر سے نیچے بولٹ لگ جائیں گے تو یہ سینٹر لائن لگا دی ہے یہ بھی ابھی ایسا یہ گاڑی کھڑی کر کے ہم نے میجرمنٹ کر لیا اس کی تو دو گاڑیوں کی ہم نے پارکنگ یہ دیکھیں ابھی سیدھی کر کے لگا رہے ہیں تو ابھی ہم یہاں کیا کریں گے پہلے ہم ٹیپ سے لائن لگائیں گے ٹیپ سے لائن لگانے کے بعد اس کے اندر ہم سپری کریں گے پینٹ سے تو ایکزیکٹ جو ایکوریٹ ہے نا وہ لائنز لگ جائیں گی یہ دیکھیں یہ اس طرف یہ آگئی ہے اس طرف ایک یہ گاڑی آگئی ہے ہمارے ہمارے جو ہے نا رنٹیڈ پارکنگ ہے لیکن یہاں پہ ایک گاڑی کھڑی کھڑی کھانی کی جو پارکنگ ہے ایک مان ہے جپنیز ین مطلب دس ہزار جپنیز ین پاکستانی رپوں میں تقریبا پندرہ سولہ ہزار روپے ایک مہین نکا کریا ہے ایک گاڑی پارکنے کا تو ابھی ہم سٹارٹنگ میں ہمارا کام ہے تو ہمیں دو ہی گاڑیوں کی پارکنگ جو ہے کافی ہے کیونکہ کسٹمر زیادہ موصلی یہاں شہر سے آتے ہیں تو پیدل زیادہ آجاتے ہیں ٹرینوں والے بھی آتے ہیں اس سائٹ سے یہ اتنی جگہ ہم نے گاڑیاں بقیدہ طور پر کھڑی کر کر میں یہ منٹ کر کر کے بار بار چیک کی ہے تو پھر اس کو ابھی ایکوریٹ کر کے ابھی ہم لگاتے ہیں لائنیں مل کے دیکھتے ہیں کیسے لٹس کو ہمیں گوٹ پھر دیکھتے ہیں میں کیسے لٹس پر کرنے ہم نے یہ ٹیپ لگا لیا سامنے یہ دیکھیں یہ چیئے دو ٹیپوں میں یہ سینٹر میں یہاں پہ اب ہمیں پینٹ سپریہ کر دیں گے یہ والی کیا گا جو ہے اس میں پینٹ آ جائے گا تو یہ سائیڈ بعد میں جب ڈرائی ہو جائے گا تو سائیڈوں سے ہم یہ جو ٹیپ ہے اس کو ساری کو اکھار دیں گے اب ہم کرتے ہیں سپریہ اس کو سپریہ کرنے سے پہلے تھوڑا سامنے موو کر لینا ہے شیک کرنا ہے کیونکہ جو اندر پینٹ ہے اچھے طریقے سے وہ مکس ہو جائے اور وہ خراب نہ ہو تو اس کو ہم یوں پکڑیں گے اور اس کو ایسے جاتے ہیں زور زور سے آپ نے مکس کر لینا ہے دو سے چار منٹ مکس کریں گے تو پینٹ سارا اندر جائے شیک ہو جائے گا مکس ہو جائے گا پروچھے سپریہ ہوگی ہم نے ایک دفعہ پوری سپریہ کر دی اب یہ تھوڑا سا جب ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے نا سیکنڈ راؤنڈ اس کے اوپر سپریہ کریں گے یہ ریکھیں یہاں سے پریس کریں گے نا ڈرائی ہے یہاں veut ب Dry 频 آپ دیکھیں دیکھیں گے بپ نک destructive بپ نک و اور یہ ہماری جناب لائن لگی ہے سیدھی زبردست زندہ بات ہم ٹیپ اکھاڑ دیتے ہیں لائنیں لگی ہیں پینٹ سوکے ہیں تقریبا یہ دیکھیں کتنی پیاری لائن لگی ہے زبردست جناب یہ دیکھیں ہماری جو پارکنگ ہے تیار ہو گئی ہے زبردست ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہم نے لائنیں لگا دی اور دو گاڑیوں کی پارکنگ بن گیا ہے یہ لائنیں لگانے کا دو تین اور یہ چیزیں یہ سیٹ کرنے کا اگر ہم کسی جیپنیز کو یہاں پر بلاتے تو اس نے کم از کام پچیس سے تیس ہزار ین لینے تھے اس کے مطلب سمجھ لیں کہ پاکستانی چالیس پچاس ہزار روپیہ ہمارا اس پہ جو سپینڈ ہو جانا تھا ابھی ہم نے خود کر لیا ہے ایک گینٹہ لگا ہے تھوڑی گرمی تھی دیکھیں یہ سوکے فائن یہ دیکھیں آپ بھی خود لگا سکتے ہیں اور یہ اوپر ان کے ہولز ہیں یہ ان کے اندر بلٹس بھی لگ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری لائنیں بھی لگی ہیں اب ہم چلتے ہیں نیسٹ رسٹورن بھی بند کر لیا ہے سب کچھ ہو گیا لائنیں بھی لگ گئی ہیں ابھی ہم چلتے ہیں شاپنگ کا نیے کے لیے کہ جو گروسری چاہیے ہمیں رسٹورن کے لیے کچھ سبزی ورا لینے ہوتی ہے کچھ سلاد کے لیے چیزیں لینے ہوتی ہیں وہ بھی ڈیلی بیسیز پہ لینے پڑتی ہیں یا ایک دن چھوڑ کے اس کی شاپنگ کے لیے میں جا رہا ہوں ابھی بج گئے ہیں جی چار بج گئے ہیں تو چلتے ہیں ادھر لیٹس کو فار شاپنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کرمی بہت ہو گئی ہے یار دوب پڑ رہی ہے سیدھی گاڑی میں اس طرف کھڑی کی ہوئی تھی ابھی چلتے ہیں آپ کو تھوڑا سا گمہ آکے بھی لاتے ہیں تھوڑی شاپنگ بھی کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں واپس دیکھیں آگے کیا کریں جی تو جناب دن آج سنڈے کا تھا پڑا اچھا رہا ہے صبح سے تو الحمدللہ ابھی تھوڑی شاپنگ کرتے ہیں اور شاید کسی دوستوں سے بھی ملتے ہیں تو ابھی دوستیں ہمارے پاکستان گئے ہوئے تھے بلال بھائی وہ پاکستان سے آگا ہیں ماشاءاللہ عید منا کے تو کہہ رہے ہیں آجاؤ میری طرف تو ملاقات کرتے ہیں ابھی ہم ان سے ملتے ہیں اس کے بعد میں نے سوچا ہے شاپنگ کرلوں گا جو میں نے لیسٹرون کیلئے سامان لینا ہے تو ابھی ہم ان سے ملیں گے تھوڑی سی گفشے پر لگائیں گے اور آپ سے بھی ان کی ملاقات کرواتے ہیں تو میں ابھی ان کے گھر پہنچ گیا ہوں آ رہے ہیں آگئے ہیں ان کو نہیں پتا کہ کیمرہ چل رہا ہے ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی پاکستان کی چھوٹیاں کیسے گئی ہیں پاکستان سے جب کوئی بندہ آتا ہے نا تو ایک عجیب ہی قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس سے ملنے کی تو ابھی آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسے ہیں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے ان میں یا ویسے ہی ہیں اسلام علیکم سار اسلام علیکم اسلام علیکم محترم جنہاں بھلال بھئی کی آل چانے ٹھیک کاؤکو راضی ہو کینگ آف میشیما کینگ آف نکازو میہوا ان کو آل در ایسا پوچھو سنا ہوتی اٹھا پاکستان ڈور کیسا ریا پاکستانھا ٹور جنہاں نب sau سوری ماز کر p نو پوبلوم بھلو اس اکی فائن کوئی نکلا ہو کیوں ہے ریکارڈنگ پاہی سے دون پاہی ملک ہے کل حlengthی نعہ لینجی آسم ہو ناشonen میں سے ٹھیکко پاہ کر رہا ہا ہے میں میرا ملاری آنا سایڈ چک کر رہا تھا نہیں پاہیے لگا ہے پاکستانا اللہ والسون سونے ہو گیا گے ہم ایک کوئی چانس ہے تو ہر چھو ٹھیک ہے پاہی کھوہکا پاہ یہ ستاربکس کھا کہ آپ کو دوار کریں مرد کرے سٹار بکس جانا ہے سٹار بکس پہ چلتے ہیں چھوڑک چاہے پیٹے ہیں اندر جا کے کافی پیٹے ہیں ایس کافی میں جانا ہوں ایک نیو ڈرنک نیو ڈرنک نیو ڈرنک پیچنا نیو ڈرنک ایس کافی میں با ساتھ ایدار کون ساتھ آپ ساتھ ایدار کون ساتھ ایدار کون ساتھ ایدار نیو ڈرنک سیز اور یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے پاکستان میں کیسا تو رہا ہے ڈیبا مزا ہے اور شاید وہی پر سمر کیسا جائیں شاید الحمدللہجی بہت سکتے ہیں میرے ہیں سمر زیادہ اچھا لگ جاتا ہے ہاں ہاں گرمی ہاں ہاں بہت سکتے ہیں جیپنیز بیجڑے سمر زیادہ سمر زیادہ سمر زیادہ سمر سے ہمارے سمر سے ہمارے جائیں ہمارے جائیں گے ہمارے جائیں گے ہم نے چائے پیلی ہے بلال بھائی کو اگر شاپنگ آنے کے لئے یہاں پیچھے مال ہے جہاں پہ میں خوش شاپنگ کروں گا گر کے لئے کھانے کا سمان ریسٹورنٹ کے لئے وہ لیتے ہیں ابھی چل دیں جا کے اندر دیکھتے ہیں اور یہاں جاپان میں چیزیں سکتی ملتی ہیں یا مینگی ملتی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں یہ ہمارے گروسری سٹورز یہاں پہ انٹرنس میں ساتھ ہی فروٹس ہوتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں میں ابھی یہاں پہ کیا پرائس ہے یہ علو بخارہ ہے دیکھ لیں ایک پیک ہے اس میں پانچ ہیں علو بخارے اور یہ پانچ سو تھارہ ین مطلب ساڑھے ساتھ سو کے یہ دیکھیں ساڑھے پانچ سو تھارہ ین کا یہ ایک مطلب کہ ساڑھے ساتھ سو پاکستانی روپے کا علو بخارے کا جہاں سے یہ ہے اور ایدر یہ گرے پھروٹ ہے جس کو چکوترا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سو ساتھر ین کا ایک ہے مطلب کہ تقریباً اڈائی سو روپے کا پاکستانی ایک ہے اور اور یہ آڑو ہیں ادھر آڑو بھی میں بتاتا ہوں یہ بھی سستے والے آڑو ہیں یہ دیکھیں یہ پانچ سو اٹھارہ ین کا ایک پیکٹ ہے چار ہیں اور بلکہ یہ بھی کچھ آلو بخارے کی ہی قسم ہے اور یہ انگور ہیں چھوٹے انگور ہیں یہ بڑے انگور ہیں یہ والے انگور جو ہیں یہ تیرہ سو کا پیکٹ ہے تیرہ سو ین کا بلکہ چودہ سو ین کا تقریباً پاکستانی دو ہزار روپے کا یہ ایک انگوروں کا یہ پیکٹ ہے اور اسی طرح ہی میں آپ کو اور بھی فروٹ سے کھا دیتا ہوں یہ سیب ہیں سیب کا ہے جو پیکٹ ہے چار سیب ہیں اور یہ چھے سو پنٹالیس جن کا مطلب راؤنڈ باٹ ایک ہزار روپے کا ہے اور یہ چیریز ہیں اور یہ پائنے پل ہے پائنے پل یہ کتنے کا ہے؟ چھے سو پنٹالیس جن کا ہے پائنے پل ہے یہ بھی ایک ہزار روپے کا یہ کا ہے اور یہ جیپنیز مہنگو ہے یہ بالکل سستے والا مہنگو لگا ہو ہے جیپنیز جو ہے نا اور یہ تین سو اکیس ین کا ہے مطلب پاکستانی پانچ سو روپے کا ہے ایک مینگو یہ بہت سستے والا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے مینگو چیز جبان میں جو ملتی ہے اور میری بھی موسٹ فیورٹ ہے میں کل لے کے گیا ہوں آج ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں ادھر یہ دیکھیں یہ ہے جی تربوز حدوانہ ستا جی لالے لالے تو یہ دیکھیں یہ اٹھائی سو ین کا ہے یہ ابھی سستہ مر رہا ہے یہاں پہ تقریبا پاکستانی چار ہزار پانچ سو روپے کا ہے یہ ایک ایک تربوز ایک ہدوانہ یہ جو ہے یہ چار لیٹر والا ہے دو لیٹر والا ہے اس کا سائز جو ہے تقریبا چار پانچ کلو کا یہ ہے یہ دیکھیں یہ ساڑھے چار ہزار روپے کا ایک تربوز ہے یہ ابھی نارمل والا ہے کوئی مینگو والا نہیں ہے اور ابھی میں آپ کو آڑو دکھاتا ہوں پہلے وہ کوئی دوسرا فروڈ تھا آڑو بھی یہاں پہ بہت مینگا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آڑو آگیا جس طرف دیکھ لیں یہ ایک آڑو جو ہے نا یہ والا یہ تین سو اکیس جین کا یہ سامنے پرائس لکھی ہوئی ہے پاکستانی پانچ سو روپے کا یہ ایک آڑو ہے یہ بہت مزدار بھی ہوتا ہے تو یہ تھی یہاں پہ فروٹس کی پرائسز میں نے سوچا آپ کو بتا دوں اسی طرح سبزیاں بھی ہوتی ہیں آج میں فروٹس ہی بتاؤں گا آپ کو اگر آپ نے دوسری چیزوں کا بھی دیکھنا چاہیں تو مجھے بتائیے گا میں آپ کو دکھا دوں گا وہ بھی نا یہ لیمنہ یہ دیکھ لیں یہ تقریباً ایک سو یین کا ایک ہے پاکستانی ڈیڑھ سو روپے کا ایک نمبو ہے تو اسی طرح دوسری بھی چیزیں ہیں جی ہماری شوپنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر جلتے ہیں اوپر ہی گاڑی کھڑی ہے ہماری اوپر جائیں گے اور جا کے یہ اندر اس کے کیامرہ لگا ہوئے لیفٹ کے اندر سیفٹی کے لیے واپس آئے ہیں اوپر تو واپس آتے دیکھ لیں اندیرہ ہو گیا جب گیا تھا اس ٹائم بھی شام تھی لیکن اندیرہ نہیں ہوا تھا ابھی تو فل رات ہو گیا یہ اس گروسری سٹور کی چھت ہے چھت کے اوپر گاڑیاں کھڑی ہیں اور نیچے انہوں نے بنایا ہوا ہے گروسری سٹور یہ ہماری گاڑی کھڑی ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں گھر جی تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا دن میں نے کوشش کی ہے زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ شیئر کروں جو بھی کر سکتا تھا صبح ہم اٹھیں اٹھ کے اللہ کا نام لیا ہے اس کے بعد ہم نے ریسٹورنٹ اوپن کی ہے اڈائی بیجی تک لنچ ٹائم ہے ادھر بیجی تھا اس کے بعد تھوڑا سا وہ لائنیں وغیرہ لگائی ہیں پارکنگ بنائی ہے گاڑیوں کی شام میں میں اپنے دوست کو ملا ہوں تھوڑا سا کوفی شاپ پہ گئے ہیں ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں کب سے بلگائی ہے کچھ میٹنگ کی ہے ادھر اس کے بعد میں گروسری کے لیے آگیا ہوں گروسری کی ہے اور ابھی جا رہا ہوں گا رہا اور ابھی سات باجی ہیں سوا ساتھ ہو گئے ہیں اور ابھی جا کے مجھے کار پہ بھی تھوڑے سے کام ہے تو ہوبیو انجوئیڈ دیس اپنا بہت سا شیار رکھے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ فیس بک پہ دیر ہیں پیج کو فالو کر لیں ٹھیک ہے بہت ہی پیارا موسن ہے بادل ہیں لیکن اندھیرہ ہے اس ٹھیک ہے پیچھے ایک گراؤنڈ ہے سٹیڈیم نہیں ہے تو لائٹس جار رہی ہیں وہاں بچے فوٹبال بھی کھے رہے ہیں اوکے جی انٹر دنیس پر آگ مجھے دیں جازت اللہ حافظ بائی بائی